مجھے آپ کے کمپنی ریمن لیمیٹڈ کے ریزلٹس آئے ہیں اور کافی اچھا منافع بھی دیکھا ہے آپ کی کمپنی نے یہ مانگ اور جو بڑھت ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مارکٹ ریمن میں بلیف کرتی ہے، ریمن کی پروڈکٹ پریفر کرتی ہے اور یہ آپ کو ریزلٹس میں دیکھ رہا ہے آپ کا یہ جو آؤٹلوک ہے، اگلے سال کا اگر ہم دیکھیں اس سال سے لے کے دوہزار سترہ تک جو مانگ اور ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ کونسے برینڈز اس کو آگے بڑھائیں گے؟ اور اگر دیش میں دیکھیں تو کونسے علاقے ہیں، کونسے شہر ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گروت اور بڑھت وہاں سے آئے گی ہے؟ جو میڈل کلاس ایموج ہو رہی ہے جیسا آپ کو پہلے کہا کہ سیویس سیکٹر کی میڈل کلاس، آئی ٹی ہے، ریٹیل ہے، ایوییشن ہے بھارت ایک بدل رہا ہے تھوڑا اور یہ جو میڈل کلاس کی نیڈز ہیں، ریکوائیمنٹس ہیں، گوڈ سرویسز جو ان کو چاہیے یہ ایک نیا مارکیٹ بڑھنا ہے، بھارت کی میڈل کلاس کریب تین سو میڈین لوگ کی جو میڈل کلاس ہے اس میں ایک بہت طاقت ہے اور اگر ہم لوگ کو یہ سال ایک اچھا منسون مل جائے جس سے ایگری کلچر کی گروت ہو، کسان مثال تو یہ بھارت ایک دوسرے جگہ پہنچ سکتا ہے، دو سال سے ہم لوگ کی منسون اچھے نہیں تھے لیکن اپکی سال لگ رہا ہے کہ اچھا منسون ہونا چاہیے آپ کی جو کورٹر فور کے ریزلٹس تو اچھے ہیں لیکن انولی آپ کا پروفٹ تھوڑا کم ہوا ہے پورا سال کا دیکھیں دوہزار پندرہ سولہ کا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو منافع ہے جو پروفٹ ہے وہ اس کا وہ تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے آنے والوں سالوں میں امید تو سب کی ہے اگر کل کو منسون فیل ہو جائے کہ اس کو پتا کیا ہوئے گا تو آج کے تارک میں سب کمپنیوں منسون کے طرف دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے دیش کے منسون اچھی ہوئی تو سب کمپنی کے ریزلٹ تگرے آئیں گے اگر منسون فیل ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اچھا منسون ہو جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اگر منسون ٹھیک نہیں ہوا تو پروبلم تو سب کو ہوگی اور یہ ایک چیز ہے جو جو انفورشنیٹلی یہ دیش میں بھاری چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی کرشی شیطر میں اتنا ایریگیشن نہیں ہے سچائی کی ویوستہ نہیں ہے جس سے ہم منسون کے اوپر جو نربھرتا ہے اس کو کم کر پائیں آپ نے حالی میں جو مہاراشترہ میں پروجیکٹ لگانے کا وعدہ کیا ہے امروطی میں پروجیکٹ آپ کا آ رہا ہے آپ کا بھومی پوجن بھی وہاں شروع ہو گیا ہے یہ پروجیکٹ کب تک چالو ہو جائے گا اور اس سے جو آمدنی ہے وہ کب تک آپ کی کمپنی کے بیلنس شیٹ میں دکھنے لگے گی یہ ہم لوگ نے ٹارگٹ لیا ہے کہ اکتیس مارچ کے پہلے اس کو کمپلیٹ کریں دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں اور اس میں کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں جو مینوفیکچرنگ ہے کب تک شروع ہو سکتا ہے کمیشل پروڈکشن مارچ میں چالو کر دی کمیشل پروڈکشن مارچ میں ہوگا اور اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آپ کے بیلنس شیٹ پر ایک سال کے اندر تب ہی سے آنا شروع ہو جائے گی نیکسٹ اے سے آنا شروع ہوگا وہ تھوڑے ریمپ اپ ہوئے گا کیونکہ دے ون پہ آپ کو میکشموم ایفیشنسی نہیں ملے گی لیکن آستے آستے ریمپ اپ ہوگا یہاں پر آپ کے اس کے علاوہ آپ اور نیا انویسمنٹ کہاں کرنے کی سوچ رہے ہیں ابھی تو ہم لوگ نے یہ امراوٹی کی فیکٹری کیا اس میں فیزز میں اور بڑھے گا ایتھوپیا میں ہم لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل مارکٹس کے لیے ایک اچھا ڈیسٹینیشن ہے ہم ایڈیوکیشن میں انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں پر آج کی تارک میں انٹرسٹریٹ کیا آپ کے لیے ایک بڑا بادہ ہے انٹرسٹریٹ بادہ تو ہے لیکن ہمارے انڈسٹریٹ میں ٹف ملتا ہے اس میں پانچ پرسنٹ ہم کو سبسیڈی ملتی ہے انویسمنٹ اللہ ان سے توڑی سبسیڈی ملتی ہے تو الگ الگ ایک سٹیٹ کے الگ الگ رول ہیں لیکن انڈ او دے اگر ہم لوگ وائیبل پروشیکٹ لگائیں اور ہم ایک چیز سمجھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کموڈیٹی سائٹ پر نہیں ہیں آج جیسے کہ امروٹی میں پہلے ہم لینین فیبرک بنائیں گے فیزمنٹ میں جو لینین فیبرک بنائیں گے وہ ہم ریمنٹ برینڈ میں بیچیں گے تو کموڈیٹی نہیں رہی ہم بی ٹو بی نہیں کریں گے بی ٹو سی کریں گے اور اس میں ہم کو پوسائے